شکران یا ربی شکران دیکھو میں جوان لڑکیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو کسی شریف آدمی سے نکاح کر کے حرام مزے اڑانے کی کوشش میں مت لگو کیونکہ پھر بڑھاپا بہت ستائے گا تمہیں مر تمہیں اس وقت تک یہ جو دوست ہے نا فرینڈز یہ ایزی لوڈ اور یہ سب جب تک کرائیں گے جب تک آپ میں جوانی ہے زہاں جرا سا یہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے حسن خراب ہونا شروع ہوا جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے استعمال کے بعد کچرے میں پھیک دیا جاتا ہے ایسے پھیک دی جاؤگی کچرے میں بہت ہو رہی ہے اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے جو موڈلنگ سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہو رہے جب جوان تھیں تو ساری کمپنیاں آکے بلاتی تھیں موڈلنگ کے لیے یہ والا پوست چاہیئے جب تھوڑا سا ان میں جھوڑیاں آنا شروع ہوئیں تو کمپنیاں لیفٹ کر آنا چھوڑ دیں پھر ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں بڑی تقریب میں کسی شو میں بلائیا ایک ایوار دے دیا گھنڈے کی ہوتی ہے اس سے پہلے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے خوبصورتی دی ہے اس کو ناجائز استعمال مت کرو کسی شریف آدمی سے جل سے جل نکاح کی کوشش کر کے اچھی فیملی میں جا کے اپنا گھر بساؤ اور اسی پر اکتفا کرو گزارہ کرو کیونکہ جب بڑھاپا آئے گا تو وہاں آپ کو عزت ملے گی بہت زیادہ کیونکہ جب عورت خاندان میں جاتی ہے کسی تو جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے اس کے گریڈ اسی حساب سے بڑھنا ابے بول لیا کرو یار خدا کے بندو اس کے گریڈ اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جتنی زیادہ عمر بڑھے گی پہلے ماں بنے گی تو ماں ہیں پھر دادی بنے گی ہمیں یاد ہے ہماری والدہ اتنی بوڑی ہو گئی تھی اللہ مغفرت فرمائے اور بستر پہ پڑی بھی ہیں لیکن اب تک ان کی یاد دماغ سے نہیں نکلتا کچھ بھی نہیں کرتی تھی بیچاری لیٹی رہتی تھی لیکن وہ بھی ایک اچھا لگتا تھا اور دل چاہتا ہے کہ کاش دنیا سے نہ جاتی وہ بھی ابھی یاد آتی ہے بوڑی ماں جتنی بوڑی ہوگی اتنی زیادہ اچھی لگے گی پھر ہمارے بچوں کی دادی تھی وہ وہ بچے الگ پھڑے ہوتے تھے ہماری والدہ اتنی بوڑی ہو گئی تھی آخر عمر میں کہ ان کے ہوش آواس نہیں تھے بستر پہ پڑی رہتی تھی بستر پہ پڑی رہتی تھی کچھ نہ بولتی تھی نہ سنتی تھی بس جب تسبیح پکڑا ہو تو تسبیح ہاتھ سے گھمانا عادت پڑی بھی تھی آج جب بڑاپا آئے گا تو بوڑوں کو کچھ بھی دوگے موبائل دوگے ایک تم ٹک ٹک شروع ہائیں گے یہ جو نوجوان نیسل ہے ان کے بڑاپے کی بات کر رہوں کیونکہ سالیند کی تسبیح ہمائی ہے تو بڑاپے میں کچھ بھی نہیں یاد رہا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا ان کا تو اب جب تسبیح پکڑا ہو تو خود بخود تسبیح سورہ یاسین جب میرے بھائی پڑتے تھے تو جو آیت کہیں وہ ایک آیت حرف رہ جاتا تھا نا تو اگلا حرف ان کی زمان سے نکل جاتا تھا کیونکہ سورہ یاسین بہت پڑتی تھی تو کچھ بھی نہیں کر رہی لیکن پھر بھی گھر میں کیا ایک احساس ہے کہ گھر میں ماں موجود ہے بچے بھی خوش ہوتے تھے اس گھر میں لے گیا تو بچے کہتے تھے دادی کو گسیٹ کے یہاں لے کر آو بچوں کو تو دادیوں سے بوڑوں سے بڑی مناسبت ہوتی ہے اس گھر میں لے گیا تو بچے کہتے تھے نہیں اممہ دادی کو کیا لے کر آو بچے معنوس ہوتے ہیں اگر اولاد نہ ہو اور گھر نہ بسایا ہو تو بڑاپے میں یہ عزت ملے گی خاتون نے جوانی میں موڈلنگ کی ہو تو کیا بڑاپے میں کمپنیاں اس کو یہ پروٹوکول دیں گی چکر ہے یار نہیں دیں گی نا انہوں نے جواب دیا نہیں دیں گی تو اس لیے یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نا جانا اے دل یہ خضاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے اور یہ بھی یاد رکھو جہاں اللہ نے عورت کو حسن بہت زیادہ دیا نا اللہ عورت سے یہ حسن چھینتا بھی بہت جلدی ہے مرد بہت دیر سے بڑے ہوتے ہیں عورتیں بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہیں مرد تو چالیس سال میں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی بنائے یہ یہ تو مشاہد ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے اور مشاہدہ بھی ہے چالیس سال میں جب آدمی قدم رکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے حتیٰ ادھا بلغا شدہو یہاں تک کہ اپنی بھرپور طاقت کو پہنچتا ہے تو چالیس سال میں تو مرد آدمی بنتا ہے اور زور پیدا ہوتا ہے اس کی آواز میں اس کی چال میں بہت ٹائم سے جا کے بڑا ہوتا ہے اور لڑکیاں جلدی ان پر بڑھا پا آتا ہے ان کا حسن و جمال بہت جلدی ختم ہوتا ہے یہ قدرت کا ایک اصول ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے تو اب اس میں تو عورت کو اور زیادہ خیال کرنا ہے کہ بھئی جلدی اپنے آپ کو ٹھکانے لگاؤ جلدی اپنے آپ کو کسی گھر کا فرد بناو کسی خاندان کا فرد بناو نہیں جی ابھی ہم نے جاپ کرنی ہے ایکچولی میں نے ایڈوکیشن یہاں تک حاصل کرنی ہے میں پی ایش ڈی کروں گی پھر میں ڈاکٹر بنوں گی پھر میں یہ کروں گی یہ خواتیب کے فون آتا ہے اب ہم ان کو سمجھا دوں شادی کرو بھائی نہیں میں یہ کروں گی تو ٹھیک ہے کر لو جب وہ پی ایش ڈی کر لیا انہوں نے میں پی ایش ڈی سے منع نہیں کرتا یہ شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے میں ڈاکٹر بننے سے منع اور خدا کا واسطہ جب نکاح کر کے لائے کرو تو اپنی بہووں کو کسی تعلیم سے روکنے کی کوشش بولو بھائی مت کیا کرو پڑھاؤ اچھا ہے تمہارا فائدہ ہوگا لیکن نہیں جی ابھی ایکچولی یہ پھر ایکچولی کر کر آکے کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے کتنی ڈاکٹر لڑکیاں ہیں جنہوں نے جوانی میں شادی نہیں کی ڈاکٹر بن کے کیریئر بنانے میں اب ان کا حسن و جمال ختم ہو گیا ڈگرییاں بہت ہیں مگر کوئی ڈاکٹر بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی کیا علاج کے لیے کرنی ہے کیا محلے میں کلینک ختم ہو گئی ہے یاری باس تو یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے ماں باپ بھی کہتے ہیں نہیں بچی جب تک یہاں تک نہیں پہنچ جائے گی ہم نہیں کریں گے بھئی نقصان ہو رہا ہے اس کا جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے تو اسی لیے شریعت نے بھی کہا کہ جلدی نکاح اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کا نکاح کرایا شہر کو کہا کہ تم ان کو پڑھا ہوگے قرآن پڑھا ہوگے اس میں بتا دیا کہ نکاح تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے یہی پڑھا دیں گے تو یہ سب ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اور ان کی وجہ سے زنا بہت تیری سے پھیل رہا ہے اس لیے قرآن نے کہا لا تقرب الزنا زنا کے قریب یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو قریب بھی قریب کیسے جاتے ہیں بےہودہ فلمیں دیکھنا فہوش ویب سائٹس دیکھنا لڑکیوں سے بات چیز آپ کہہ رہے ہیں میری نیت اچھی ہے مگر جوان لڑکیوں سے کمارا آدمی جب بات کرے گا شادی شدہ بھی کمارا بھی جب جوان لڑکیوں سے ہی ہی ہو ہا ہا ہوگا تو خامخہ میں لازمی غلط خیالات آئیں گے وہ گناہ آپ سے ہوگا جو آپ نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوگے کہ مجھ سے کبھی زنا بھی ہوگا لیکن بالاخر شیطان آپ سے وہ جرم بھی کروائے گا اور یہ کہہ کے کروائے گا کہ توبہ کر لینا بعد میں اور پھر بار بار یہی کہہ کے کرواتا رہے گا اور پھر بڑھاپے میں بھی یہ زنا بڑھاپے میں زنا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے زنا کی خواہش اور جذبہ ختم نہیں ہوتا تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ بڑھا زانی قیامت کے دن سب سے زیادہ غضب ہوگا اس کے اوپر اس لئے پتہ چلتا ہے کہ بڑھا بھی زنا کر سکتا ہے جتنی اللہ نے اس میں قوت دی ہے اس حساب سے تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اس لئے اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھو پاکیزہ زندگی کوئی انٹی کا فون آتا ہے بات چیت ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ بات کی اور پتھلی گلی سے نکل لیا میں یہ نہیں کہہ رہا بدخلاقی کریں کسی سے ٹو دا پوائنٹ بہا جی اسلام علیکم وآلہم خواتین کی عادت ہوتی ہے اچھا یہ بھی یاد رکھو جو خواتین لڑکیاں خام خام میں فری ہو جاتی ہیں ان سے یہ نہ سمجھا کرو کہ میں آپ پہ وہ لٹو ہیں یہ بھی مرد کو نا خام خام اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے کوئی بھی ہا ہا ہو کر کے بعد کر کہا رہا یار لگتا ہے میرے لئے انتظام ہو گیا تو یہ ایسا نہیں ہے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے بعض لڑکیوں کے عادت خواتین کے عادت ہوتی ہر ایک صحیحی طرح بات کرتی ہوں آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے میرے تو بھئی قسمت قسمت کا ستارہ روشن ہو گیا پھر جب آپ دوستیہ لگانے کی کوشش کرو گے اور خیالات لے کے ڈپریشن کے مریض بنو گے وہ آپ کو ٹھینگا دکھا گے نکل لے گی پھر فون کرے گا مفتی صاحب ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں خودکشی تو اپنے آپ کو روک کے رکھو کوئی چیز سے کیا خیال ہے بھئی صاحب سترہ دماغ رکھو اور سب سے بڑی بات یہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کر لو بھائی جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں تو لا تقرب الزنہ زنہ کے قریب اور انٹرنیٹ کا ایک اصول آپ کو بتا دوں آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں چاہے مرد ہو یا عورت انٹرنیٹ جب آپ نے گھر میں استعمال کرنا ہے تو کمرے میں تنہا کنڈی لگا کے نہ بیٹھیں کتنے ہی نیک ہوں شیطان برائی کی طرف لے کر جائے گا استعمال تو آج کل سب ہی کو کرنا پڑتا ہے ضرورت ہے تو انٹرنیٹ ایسی جگہ پہ کمپیوٹر رکھا جائے جہاں سب کا آنا جانا یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے بھئی کمپیوٹر یہاں لاؤنج میں ہوگا سب آ جا سکتے ہیں جس نے کام کرنا ادھر سامنے بیٹھ کے کریں ٹھیک ہے نا اور روم میں اگر ہے تو اس میں کنڈی لگانے کی اجازت بولو بھائی نہیں دروازہ کھلا رہے گا تو اپنے اوپر اعتماد نہ کرے انسان اور ویسے بھی جب کبھی بیٹھ ہو تو گھر کے کسی فرد کو ساتھ بٹھا لو اکیلے کیوں بیٹھتے ہو کیا خیال ہے بھائی کوئی شاعری دیکھنی انٹرنیٹ پر بیگم کو ساتھ بٹھا لو کیا خیال ہے وہ بھی اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا اس کو بھی فلم دیکھنا نا شروع کر دو گئی کہ فلم دیکھنی ہے اب تا چلو بیگم کو بھی ساتھ دکھا کے دیکھ بٹھا کے دیکھوں گا کوئی بھی جائز چیزیں ہیں تو تنہائی میں شیطان کو برائی کا موقع ملتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو بلکہ کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ جو قریب جاتا ہے وہ اس برائی میں